اور آپ جانتے ہیں کہ امت میں عام مؤمنین ہیں اس کے بعد صالحین ہیں اس کے بعد اولیاء ہیں اس کے بعد انبیاء ہیں یہ تمام مراتب ہیں اولیاء کی آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار کرامات اور بے شمار ان کے محیر الوقول واقعات ہوتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کربلا میں ایسی کوئی کرامت کیوں نہیں ہوئی کرامت ہو جاتی جب کرامت ہو جاتی یہ خون نہیں باتا آسانی سے سب کچھ معاملہ حل ہو جاتا دراصل ان اولیاء نے ان صلحہ کی ذات سے جہاں کرامات کا صدور ہوا محیر الوقول واقعات کا صدور ہوا وہیں پہ تمام صالحین تمام مؤمنین تمام متقین کا اتفاق ہے کہ عبدیت سب سے بڑا مقام ہے کرامت بڑی چیز ہے لیکن بہت بڑی چیز نہیں ہے صالحین کے لیے صالحین کے لیے سب سے عالی مقام مقام عبدیت ہے اور مقام رضا ہے تو کرامت کے ذریعہ اپنے آپ کو بچا لینا اپنے آپ کو بچ جانا بچا لینا ٹھیک ہے اچھی چیز ہے لیکن عبدیت کا جو مقام ہے یہ تمام اہل اسلام متفیق ہیں کہ عبدیت کا مقام سب سے عالی مقام ہے کربلا میں امام حسین نے عبدیت کی عالی نظیر قائم کی عبدیت کی عالی مثال قائم کی اور یہ بتایا اپنے بعد کے صالحین اور متقین اور علیاء کاملین کو یہ درس دیا کہ آپ کی کرامتوں کی عظمت اپنی جگہ لیکن کرامتوں کی طرف آپ نہ بڑھیں آپ عبدیت کی طرف بڑھیں ریزہ بالقضہ کی طرف بڑھیں ریزہ بڑا مقام ہے عبدیت بڑا مقام ہے کرامت بڑا مقام نہیں ہے اگر حضرت امام حسین بھی اس میں علج جاتے تو ظاہر سی بات ہے جو عالی مقام تھا عبدیت اس عالی مقام سے جو ریزہ کا جو عالی مقام تھا اس سے اہل بیعت محروم ہو جاتے اور جب اہل بیعت کی طرف سے ایک طرح سے محرومی کا انتصاب ہو جاتا اور ظاہر سی بات ہے بادوالوں کے لیے ایک حوصلہ نہیں ملتا ہمیشہ اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کی فکر کرتے کوئی ریزہ بالقزق کے اوپر کھرا اترنے کی کوشش نہیں کرتا امامی علی مقام نے اپنے بعد آنے والے اہل ایمان کو یہ درس دیا کہ اپنی تمام کوششوں کے ساتھ اپنی تمام جہد مسلسل کے ساتھ جو سب سے عالی چیز ہے وہ ریزہ بالقزہ ہے ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اس پر قائم رہنا کربلا یہ مقام ریزہ ہے یہ کربلا پیغام عبدیت ہے جو ہمیں اہل بیعت کے توصل سے ملتا ہے اور خاص طور پر کربلا پیغام ہے علماء کے لیے اور مشایخ کے لیے اور علماء زادوں کے لیے اور مشایخ زادوں کے لیے کہ دین کے لیے اس امت کے لیے جب برے حالات برپا ہوں تو ہمیشہ رخصت کی رحمت تلاش کرنا کبھی کبھی عظیمت کی تلاش بھی ڈھوڑ لینا کبھی عظیمت اور حوصلے کی راہ بھی ڈھوڑ لینا تو کربلا خصوصی طور پر علماء و مشایخ اور اولادِ مشایخ اور اولادِ علماء کے لیے دعوتِ فکر ہے جو کربلا سے ہمیں ملتی ہے تو یہ مختلف حکمتیں ہیں جو معمولی غور خوض سے کربلا سے ہمیں ملتی ہیں اور اس کے لاؤں بھی ظاہر سی بات ہے اہلِ نظر جس کی جہاں تک رسائی ہو اللہ کے فیصلوں میں اچھی حکمتیں اچھی باتیں تلاش کر لیتے ہیں